اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنی زمان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک نئی ریسپی بیو کے سیخ کباب کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار یہ کباب تیار ہوتے ہیں اس کا آپ یہ دیکھ ستے ہیں کتنے نرم اور کس قدر یہ سوفٹ تیار ہوتے ہیں اس سے پہلے کن کے انگیریڈنس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چاہتے ہیں سیخ کباب کے انگیریڈنس کی طرف سیخ کباب بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس کیمہ ہے جو کہ یہ ایک کلو کیمہ میں نے لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ دو بڑے سائز کی پیاز ہیں جسے میں نے موٹا موٹا چوب کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا پانی پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ گھی ہے سیخ کباب کے لیے چربی والا کیمہ اگر ہو تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے لیکن اگر نہ ہو اس میں بھی چربی تھوڑی کم ہے اس وجہ سے میں دو ٹیبل سپون اس میں گھی کا استعمال کروں گے اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون پپیتہ ہے جس کو اس کی پپیتے کی پیسٹ ہے ہے جو کہ ایک ٹیسپون ہے اور تین اتت ہمارے پاس یہاں ڈبل روٹی کے سلائز ہیں دو ٹیبل سپون اس میں لیسن ادھرک کی پیسٹ ہے اور جاویدری کے یہ دو پیس ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک پڑا پیس جائفل کا ہے اور ایک ٹیسپون لیول کر کے میں نے اجوائیں لیا ہے انہیں ابھی ہم گرینڈ کر لیں گے مسالوں میں جو ہمارے پاس یہاں 1.5 ٹیسپون جو ہے وہ نمک ہے دو ٹیسپون یا ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ تھنیا پاورڈر ہے دو ٹیسپون یہ لال میرچ پاورڈر ہے دو ٹیسپون پیسا ہوا گرہ مسالہ ہے ایک ٹیسپون میں نے لیول کر کے میٹھا سوڑا لیا ہے یا بیکن پاورڈر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور چار سے پانچ ہری میرچ ہیں جسے میں نے بہت ہی باریک اس کو کٹ لیا ہے اب یہ سارے مسالے جو ہے وہ میں کمے کے اندر پہلے مکس کرتی ہوں یہ سارے مسالے کمے کے اندر ڈال دیں گے گھیر بھی لیسے اگر کی پیسٹ سلائز کو اس میں توڑ کے ڈال دیں گے اور پیاس میں چکے پانی ہے یہ پانی کے ساتھ اس کو نہیں ڈالنا اس کو میں ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے اس کو نچوڑ لوں گی اس کا پانی نکالنے کے بعد جو پیاس باقی بچے گی وہ اس میں میں ڈالتی ہوں ابھی میں اس کو تھوڑا سا نچوڑ لیتے ہوں پیاس کا پانی بہت اچھی طرح سے اس کو نچوڑ لیا ہے اب اس کے اندر پانی بلکل نہیں ہے یہ پیاس ساری ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جیفل جیفتری اور اجوائن اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو بھی ڈال دیں گے اس میں اور پپیتے کی یہ پیسٹ جو کہ ایک ٹیسپون ہے یہ اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو تبیس یہ کباب جو ہے وہ بہت سوفٹ بنیں گے اس لیے کہ اس میں پیاس کی کونٹیٹی کافی زیادہ ہے اور اس میں سلائز بھی ہے اور بیکنگ سوڈا بھی ہے اگر آپ اس کو زیادہ مقتار میں ڈالیں گے تو پھر کباب کی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے نہ بھی ڈالیں گے تو اس صورت میں پھر یہ کباب بہت سوفٹ بنیں گے کمی میں ساری چیزوں کو تمام انگریڈینٹس کو بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے کمی میں تمام مسائلیں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا میں یہاں جو ہمارے پاس یہ چوپا ہے اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا سا خیمہ ڈال کے اس کو گرائنٹ کر لیتی ہوں بہت ہلکا سا تاکہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے سیکھتا ہے جب ہم چھتا ہے طرح آخر sinaکت پیمہ پانی لیں گے اور جو یہ ہمارے پاس لوہی کی سیخ ہے بڑی سائز کی یہ سیخ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کباب تیار کرتے ہیں تھوڑا سا پانی سے ہاں کو گلہ کر لیں گے اور کیمے کو لیں گے اسے موٹھیوں میں اس طرح سے دبا کے سیخ کے اوپر انگلیوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے کباب کو اس طرح سے سیخ کے اوپر انگلیوں کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو پریس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے نکال لیں گے محرم اس طرح سے کباب کو بناتے جائیں گے اور پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اس طرح سے میں باقی کباب جو ہے وہ بھی تیار کر لیتی ہوں سیک کباب بنا لیا ہے اب ان کو فرائی کر دیں یہاں آئل گرم ہو رہے یہ سوائی کے اندر کباب ڈالتے جائیں گے ان کی سائٹ آپ چینج پڑیتے ہیں تمام کا کباب جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو دھوا دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر باربی کیو کی بہت اچھی خوبصورت سی اس کے اندر باربی کیو کی خوش بھوا چاہے کباب کے اوپر یہاں ادھر دیکھتا ہوا کوئلہ رکھا ہے تاکہ اس کو دھوا دے سکے کباب کو تقریباً پندرہ سے بیس مند تک میں نے اس کو دھوا دیا ہے اب میں انہیں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں بیف کے سیکھ کباب بلکو تیار ہیں بہت ہی جوسی اور بہت ہی لیزیز کباب کو تیار ہوئے ہیں چونکہ بہت ہی نرم ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور پریس کریں اور اپشن پر کلک کریں تاکہ ہاں رہنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو مل سکیں